امیت ایک مدھم ورگی پریوار کا لڑکا تھا وہ بچپن سے ہی بڑا آگیا کاری اور محنتی چھاتر تھا لیکن جب سے اس نے کالیج میں داخلہ لیا تھا اس کا ویوہار بدلنے لگا تھا اب نہ تو وہ پہلے کی طرح محنت کرتا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی سنتا یہاں تک کہ وہ گھر والوں سے جھوٹ بول کر پیسے بھی لینے لگا تھا اس کا بدلہ ہوا آچرن سبھی کے لیے چنتہ کا وشہ تھا جب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کی امیت بری سنگتی میں پڑ گیا ہے کالیج میں اس کے کچھ ایسے مطر بن گئے ہیں جو فضول خرچی کرنے سینیما دیکھنے اور دھوم رپان کرنے کے عادی ہیں پتہ چلتے ہی سبھی نے امیت کو ایسی دوستی چھوڑ پڑھائی لکھائی پر دھیان دینے کو کہا پر امیت کا ان سب باتوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا بس ایک ہی جواب ہوتا مجھے اچھے برے کی سمجھ ہے میں بھلے ہی ایسے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہوں پر مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا دن ایسے ہی بیٹھتے گئے اور دھیرے دھیرے پرکشہ کے دن آ گئے امیت نے پرکشہ سے ٹھیک پہلے کچھ مینت کی پر وہ پریابت نہیں تھی وہاں ایک وشہ میں فیل ہو گیا ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے امیت کے لیے یہ کسی زوردار چھٹکے سے کم نہیں تھا وہاں بلکل ٹوٹ سا گیا اب نہ تو وہاں گھر سے نکلتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا بس دن رات اپنے کمرے میں پڑے کچھ سوچتا رہتا اس کی یہ استحتی دیکھ پریوار جن اور بھی چنتہ میں پڑ گئے سبھی نے اسے پچھلا ریزلٹ بھول آگے سے محنت کرنے کی صلاحہ دی پر امیت کو تو مانو ساپ سنگ چکا تھا فیل ہونے کے دکھ سے وہ ابر نہیں پا رہا تھا جب یہ بات امیت کے پچھلے سکول کے پرنسپل کو پتا چلی تو انہیں یقین نہیں ہوا امیت ان کے پریے چھاتروں میں سے ایک تھا اور اس کی یہ استحتی جان انہیں بہت دکھ ہوا انہوں نے نشہ کیا کہ وہ امیت کو اس استحتی سے ضرور نکالیں گے اسی پریوجن سے انہوں نے ایک دن امیت کو اپنے گھر بلائیا پرنسپل صاحب باہر بیٹھے انگیٹھی تاپ رہے تھے امیت ان کے بگل میں بیٹھ گیا امیت بلکل چپ تھا اور پرنسپل صاحب بھی کچھ نہیں بول رہے تھے دس پندرہ منٹ ایسے ہی بیٹھ گئے پر کسی نے ایک شب د نہیں کہا پھر اچانک پرنسپل صاحب اٹھے اور چمٹے سے کوئلے کے ایک دھدکتے ٹکڑے کو نکال مٹی میں ڈال دیا وہ ٹکڑا کچھ دیر تو گرمی دیتا رہا پر انتتہ تھنڈا پڑبچ گیا یہاں دیکھ امیت کچھ اتسک ہوا اور بولا پرنسپل صاحب آپ نے اس ٹکڑے کو مٹی میں کیوں ڈال دیا ایسے تو وہ بیکار ہو گیا اگر آپ اسے انگیٹھی میں ہی رہنے دیتے تو انہیں ٹکڑوں کی طرح وہ بھی گرمی دینے کا کام آتا پرنسپل صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا کچھ دیر انگیٹھی میں باہر رہنے سے وہ ٹکڑا بیکار نہیں ہوا لو میں اسے دوبارہ انگیٹھی میں ڈال دیتا ہوں اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے ٹکڑا انگیٹھی میں ڈال دیا انگیٹھی میں جاتے ہی وہ ٹکڑا واپس دھدک کر جلنے لگا اور پناہ گرمی پردان کرنے لگا کچھ سمجھے امیت پرنسپل صاحب بولے تم اس کوئلے کے ٹکڑے کے سامان ہی تو ہو پہلے جب تم اچھی سنگتی میں رہتے تھے محنت کرتے تھے ماتا پتہ کا کہنا مانتے تھے تو اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے پر جیسے وہ ٹکڑا کچھ دیر کے لیے مٹی میں چلا گیا اور بجھ گیا تم بھی غلط سنگتی میں پڑ گئے اور پریڑام سوروپ فیل ہو گئے پر یہاں ضروری بات یہ ہے کہ ایک بار فیل ہونے سے تمہارے اندر کے وہ سارے گن سماپ نہیں ہو گئے جیسے کوئلے کا وہ ٹکڑا کچھ دیر مٹی میں پڑے ہونے کے باوجود بیکار نہیں ہوا اور انگیٹھی میں واپس ڈالنے پر دھدک کر جل اٹھا ٹھیک اسی طرح تم بھی واپس اچھی سنگتی میں جا کر محنت کر ایک بار پھر میدھاوی چھاتروں کی سریڑی میں آ سکتے ہو یاد رکھو منوش ایشور کی بنائی سروسیشت کرتی ہے اس کے اندر بڑی سے بڑی ہار کو بھی جیت میں بدلنے کی طاقت ہے اس طاقت کو پہچانو اس کی دی ہوئی اسیم شکتیوں کا پریوک کرو اور اس جیون کو سارتھک بناو امیتھ سمجھ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ چکچاپ اٹھا پرنسول صاحب کے چرن اسپرش کیے اور نکل پڑا اپنا بھوشش بنانے میری یہ پریڑنا دائک کہانی آپ کو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہاں یدی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے دھرنیواد